جیدو ناظرین آج انڈیا اور سری لنکا کے درمیان برسہ برا کرکٹ سٹیڈیوم گوہارٹی میں میچ کھیلا گیا سری لنکا نے ٹاؤس جید کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا انڈین بیٹسمنوں نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر 373 سکور بنائے جس میں ویراد کولی نے 87 گندوں پر 113 سکور بنائے انہیں اپنی 73 سنچری پوری کی روید شرما نے 67 گندوں پر 83 سکور بنائے جبکہ سبمن گل نے 60 گندوں پر 70 سکور کی شاندار بیٹنگ کی سری لنکن بولرز میں کاسون رجیتہ نے 88 رن دے کر 3 کلڈیں کا اوٹ کیا جبکہ شاناکا نے 22 رنز دے کر ایک لڈی کا اوٹ کیا ڈسلوہ نے 33 سکور دے کر ایک لڈی کو پویلین کے راہ دکھائی سکور کو چیز کرتے ہوئے سری لنکن پلیئرز نے مقرر آورو میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 306 سکور بنائے یوں شاناکا نے 88 گندوں پر 108 سکور بنائے وہ ناٹ آؤٹ رہے نیسان کا 80 گندوں پر 72 سکور بنا سکے جبکہ ڈسلوہ نے 40 گندوں پر 47 سکور بنائے انڈین بولرز کے جانب سے عمران ملک نے 57 زنز دے کر 3 کلڈیں کو اوٹ کیا محمد سراج نے 30 سکور دے کر 2 کلڈیں کو اوٹ کیا جبکہ ہردک پانڈیا نے ایک کلڈے کو پویلین کے راہ دکھائی انڈیا نے یہ میچ 67 رن سے جیتا اور تین میچوں کی سیریز میں انڈیا کو ایک سفر کی برتری حاصل ہو گئی آج کے میچ میں پلیئر آف دی میچ ویراد کولی رہے جو نے 87 گندوں پر 113 سکور کی شاندار بیٹنگ کی